السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو کک و رائنیز کچن آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس ٹیسٹی سی چکن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو آپ میری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیں اور چانل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں تو اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے کچھ ایزی سی سٹیپس ہیں جن سے آپ اسے بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اسے کس طرح سے بنانا ہے اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک بول اس میں ہم ڈالیں گے بونلس چکن آپ چکن جتنا بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں اب اس میں جائے گا ریڈ چلی فلیکس اور ساتھ ساتھ میں ہی اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ پاوڈر اور اس کے ساتھ میں زیرا پاوڈر اور اس کے ساتھ میں سوت کا پاوڈر میں نے اس میں ڈالا ہے اور گارلک کا پیسٹ اب میں نے اس میں تھوڑا سا وینیگر ڈال دیا ہے وائٹ وینیگر کا میں نے یوز کیا اگر آپ کے پاس وائٹ نہیں ہے تو آپ ایپل سائیڈر وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے اس میں ڈالا ہے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ اور سویا ساس اس کے ساتھ میں ہی میں نے اس میں تھوڑا سا کرڈ آڈ کر دیا ہے ہاف تی destro۔ اور ان سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ مرینیشن ہمارا بلکل ریڈی ہے اسے اچھے سے ہم سب ہی چکن پیسز پر لگا دیں گے اور جب یہ اچھے سے کوٹ ہو جائیں گے چکن پیسز ہمارے تب ہم انہیں کور کر کے اور ایک گھنٹے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ رکھ دیں نہیں تو آپ 45 منٹس بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اوپن کیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بلاک پپا پاوڈر اور اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے آپ اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھا تیز رہتا ہے اس سے اور اس کے بعد میں نے ایک سٹک لی ہے اس طریقے کی بڈن سٹک ساپ کو بہت ہی ایزیلی مارکٹ میں مل جائیں گی اور اس پر میں لگا لوں گی ان چکن پیسز کو اس طرح سے پرک کرتے ہوئے میں ان چکن پیسز کو اس سٹک پر لگا لوں گی اور اسی طریقے سے ہمیں ساری سٹکس تیار کرنی ہے تو یہ ایک میں نے تیار کر لیا ہے اب ہم اسے میدر میں تھوڑا سا کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے جس سے یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے اور بہت ہی اچھے سے فلیک سائنس میں جب ہم اسے فرائے کریں ادھر ہم یہ والا پروسس کرتے ہیں تب تک کہ میں دوسری طرف آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ایگ اور اس میں ڈالوں گی میں تھوڑی سی بلاک پیپا پاوڈر اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی ملک اور اسے اچھے سے میں بیٹ کر لوں گی ایک فوق کی حلپ سے میں یہاں پر اسے بیٹ کر رہی ہوں اور بالکل اچھے سے جب یہ بیٹ ہو جائے گا تب ہم اسے بھی یوز کریں گے تو اسے بیٹ کرنے کے بعد میں اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی اب چلیے چیک کر لیتے ہیں ہمارے چکن پیسز کہاں تک کہ پہنچے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے چکن پیسز بالکل ریڈی ہیں تو یہ چکن سٹکس ہیں اور اب ہم ان چکن سٹکس کو کوٹ کریں گے اس ایگ والے مکشر کے ساتھ اور یہاں پر میں نے ایک پریش کا یوز کیا ہے ایگ واش دینے کے لیے اسے اور اس کے بعد ہم اسے باہر نکال لیں گے ایگ میں سے اور اسے بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے بریڈ کرمز کی ریسپی میری چانل پر آلریڈی اپلوڈڈ ہے آپ چیک کر لیجئے گا بہت ہی زیادہ ایزی ہے بریڈ کرمز بنانا اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان سے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت اچھے سے اسے کوٹ کر لیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے اسی طریقے سے میں باقی سب ہی سٹیکس بنا کر ریڈی کر لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اسے میہ دے میں کوٹ کرنا ہے آپ کو اسے ایگ واش دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسے بریڈ کرمز میں ڈپ کر دینا ہے اس طریقے سے اچھے سے پورے چکن پیسز پر آپ کو بریڈ کرمز لگانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ہماری بلکل ریڈی ہے چکن سٹیکس اور اب ہم انہیں فرائے کریں گے آپ چاہیں آپ انہیں رکھ بھی سکتے ہیں اسے سٹیج پر آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں اگر گیسٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو ان کے آنے کے بعد بھی آپ فرائے کر سکتے ہیں اسے گرما گرم اور یہاں پر اوئل ہیٹ کیا ہے میں نے بہت زیادہ ہیٹڈ اوئل نہیں لیا ہے میں نے اور اس میں اسے ڈال دوں گی ایک بیچ میں جتنے بھی آ جائیں گے اچھے سے ایک سائٹ کو گولڈن براؤن ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس طریقے سے اسے فلپ کریں گے اور بہت ہی اچھے سے انہیں اندر تک کے سکھنے دیں گے بہت ہی زیادہ تیسٹی گائز یہ ریسپی بنتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ویوز میرے ساتھ شئے کیجئے گا چانل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی اور ریسپی دیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے چکن سٹکس باقی کی بھی فرائے کرنے سٹارٹ کر دی ہیں اور ایک بیچ میں نکال چکی ہوں تو بس یہ چکن سٹکس تیار ہو جائیں اور اس کے پاتھ ہم انہیں سوف کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن سٹکس اچھے سے فرائے ہو گئی تھی تو اب ہم انہیں سوف کریں گے سوف کرنے کے لیے آپ کسی بھی چٹنی یا سوس کے ساتھ اس دکھا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی سناکس ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی ویوز میرے ساتھ شکیجئے گا گئیز میری آج کی ریسپی میں بس اتنا ہی ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں آج رکھیے گا اور اپنے دھیر سارے خیال رکھیے گا